بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رام دیب ٹو آور چینل ویلیج فوڈ ڈیلی لائف آج ہم ایک سپیشل ریسپی لے کر آپ کے لئے حاضر ہیں سردیوں بھی بہت مزے سے یہ کھائی جاتی ہے اور مجھے امیدہ کہ آپ کو ہماری ریسپی آج کی ضرور پسند آگیا آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں گے آج ہم بنا رہے ہیں ربڑی دودھ جس کے لئے یہ ہے پہنے دودھ ایک لیٹر تین چوٹی لائچی یہ سبز لائچی اس کو کہتے ہیں تین ٹیبل سپون سوجی کچھ کٹے ہوئے بادام کچھ کٹا ہوا پستہ اور چاہ ٹیبل سپون چینی چینی آپ مرسی کے مطابق کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چولا ہون کرتے ہیں اور دودھ گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے فلو فیڈ دودھ ہی ہے ایک لیٹر دودھ ہے ہم نے اس کو دیمی آنچ پر کھانا ہے اور کم از کم یہ جب یہ حاف کی جی رہ جائے گا تک ہمارا ربی تیار ہوگا دودھ ہمارا اوبرنے کے قریب آ چکے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب دودھ اوبرنا شروع ہوتا ہے تو اس پر تھوڑی تھوڑی سی اوپر بلائی آنی شروع ہو جاتی ہے یہ بلائی کو ہم نے مکس نہیں کرنا بلکہ چمد سے یوں سائیڈ پر کرتے جانا ہے اس طرح سے اور اس کو لو آنچ پر جیسی دودھ جو ہے وہ بوائلن اشروع ہو جائے ہم نے آنچ جو ہے وہ لو کر دیں گے اور پھر اس کو پکتا رہنے دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے بلائی جو ہے وہ سائیڈ پر کرتے جانا ہے کیونکہ یہ بلائی کی جب لیئرز مو میں آتی ہیں دودھ پیتے وقت یہ بہت مزیکی لگتی ہیں ربڑی تیار ہونے پہ میں اس پہ ایک سپیشل چیز ڈالوں گی وہ آپ کے لئے ایک سسپینز آئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے اینڈ پہ اس پہ کیا ڈالا ہے اب میں دودھ پہ دوسرے چلے پہ کر کے بوائلنگ کے لئے رکھ دیتی ہیں اور اس چولے پہ ہم بکائے ریس پی کے تیاری کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے دیسی گی لیا ہے اب اس پہ یہ تین ٹیبل سپون ہم نے جو سوجی لیا ہے یہ ڈال کے تو اس کو بھوننا ہے اس کا ہم نے کلر چینج نہیں کرنا صرف اور صرف ہم نے سوجی کا کچھا پان دور کرنا ہے جیسی ہرکی سے خوشبو آنے شروع ہو جائے گی تو ہم نے چولہ جو ہے وہ بند کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوجی ہماری جو ہے وہ چھتری سے بھون چکی ہے اس کی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے لیکن ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہم اس چولہ بند کرتے ہیں اور سوجی کو دودھ پہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دودھ ہمارا پک رہا ہے قریباً یہ پک کے تین پاؤ رہے چکے ہیں اب ہم اس پہ جو ہم نے سوجی بھون نہیں ہے وہ اس پہ ڈالتے ہیں یہ تین اردھ جو چھوٹی کی لائچی تھی وہ بھی ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں چینی 4 ڈیبل سپون یہ بھی ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ماشرہ دودھ جو ہے وہ گڑا ہو چکا ہے ہمیں اس سے زیادہ ٹھکنس نہیں چاہیے اب ہم نے جو یہ پیستے رکھے تھے یہ ہاف پیستے ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں ہاف بدا ہم کیونکہ ہاف ہم ڈیکوریشن کرلیے رکھیں گے اور ان چیزوں کو ڈال کے ہم نے تھوڑا سا پکا رہا ہے اور سب سے مزیدار چیز یہ ایک پینچ زافران اور ذائقہ اتنا خوبصورت اور اتنا مزہ دے گا اس میں کہ دودھ کا ذائقہ جو ہے وہ دوبالہ کر دے گا یہ دیکھیں ڈالتے ہی ماشرہ دیکھیں کیسے اس کا یلو کلر نکلنا شروع ہو گئے ایک وائل آتا ہے تو پھر میں جھلا بند کر دیتا ہوں پھر آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے نا اس کی بادام کی پستے کی چھوٹے لائچھی کی اور جتنی مزے کی خوشبو ہے مجھے پوری میدہ کی ذائقے میں بھی اتنا ہی مزے دار ہوگا ہمیں اس کو گرم اسی طرح پیا جاتا ہے اور گرمیوں میں اگر ہم لوگ اس کو بناتے ہیں تو پھر ہم تھنڈا کر کے اس کو پیتے ہیں گارنش ہم کرتے ہیں کچھ بادام کٹے وے ڈالتے ہیں اور یہ کچھ پستے جو ہم نے بچائے تھے وہ ہم اس کو پر ڈال دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت لکہ آرہی ہے بچوں کو سردی کے موسم میں لازمی بنا کر دیں بلکل نیم گرم سا بچوں کو بلائیں تو بچے جو ہیں وہ سردی سے اور نزلہ زکانسر خانسی سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنے ہی زمان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ